اسلام علیکم آج میں آپ سے سینمن رولز کی ریسپی شیئر کروں گی جن کا ذائقہ اپنی کریم چیز فروسٹنگ کی وجہ سے بہت ہی منفرد اور لذیذ ہے تو چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں ایک بڑے برتن میں دو کپ نیم گرم دودھ آدھا کپ ملٹ کیے ہوئے مکھن اور آدھا کپ چینی کو شامل کریں چینی کو اچھی طرح سے مکس کریں اس امیزے کا ٹیمپریچر ہنڈرڈ ڈگری فیرنہائٹ سے ہنڈرڈین ٹین ڈگری فیرنہائٹ تک ہونا چاہیے آٹھ کرام ڈرائی ایکٹیو ییسٹ کا ایک ساشے شامل کر دیں اس مکسچر کو تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد برتن کو کور کر کے دس منٹ تک کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں دس منٹ گزرنے کے بعد اس میٹیریل میں چار کپ میدہ شامل کر دیں اب اس امیزے کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے گوند لیں جب آٹھا اچھی طرح سے گوند جائے اب ڈو کو دوبارہ کور کر کے ایک گھنٹے تک رکھ دیں تاکہ ڈو سائز میں ڈبل ہو جائے اب ڈو میں ہم آخری کپ میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے ڈو میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں اور اب میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے باقی ڈو کے ساتھ مکس کرتے جائیں ہم میدے کو تب تک شامل کریں گے جب تک کہ ڈو برتن کے پیندے کو چھوڑ نہ دے اور ہاتھوں سے بھی چپک نہ باندنا ہو جائے دس منٹ تک گوندنے کے بعد ڈو کو چیک کریں اب ہم ڈو کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے فیلنگ بنانے کے لیے ایک بول میں تین چوتھائی کپ براؤن شگر اور ڈھائی کھانے کے چمچ دارچینی پاودر کو ڈالیں ان کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں اب اس میں تین چوتھائی کپ مکھن کو شامل کر دیں اور اس امیزے کو یک جان کر کے ایک طرف رکھ دیں اب ایک بیکنگ ٹری کو بٹری کے ساتھ گریس کر کے ایک طرف رکھ دیں کوارٹر کپ بچے ہوئے میدے میں سے کچھ میدے کو ٹیبل سرفیس پر ڈسٹ کریں اور اب اس پر ڈو کو پھیلا لیں ڈو کو بیلنگ کی مدد سے پھیلاتے جائیں اور اس کو ریکٹینگلر شیپ میں بیل لیں ڈو کو آدھا انچ تک موٹا رکھیں اب اس ڈو پر فیلنگ کو اچھی طرح سے پھیلا لیں اب ڈو کو ایک طرف سے رول کرنا شروع کریں اور میک شور کریں کہ اس کو ہم ٹائٹلی گولائی میں رول کرتے ہوئے لاغ کی شکل میں رول کر دیں کناروں پر ہلکے ہاتھ سے پانی لگا کر ان کو بند کر دیں ڈینٹل فلوس کی مدد سے ڈو کو برابر کے حصوں میں کاٹتے جائیں اور ہر حصہ تقریباً آدھے انچ سے تین چوتھائے انچ تک بڑھا ہو اب ان بندس کو گریس کی ہوئی ٹری میں ترتیر سے رکھتے جائیں ٹری کو کلنگ ریپ کے ساتھ کور کر کے 35 سے 45 منٹ تک کسی گرم جگہ پر رکھ دیں کور کرنے سے یہ بندس سائز میں ڈبل ہو جائیں گے اوون کو 350 فرانہائٹ یا 180 ڈگری سالسیس پر پری ہیٹ کریں اور بندس کو اوون میں 30 سے 35 منٹ تک بیک ہونے دیں یہاں تک کہ وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اوون سے نکالنے کے بعد 10 منٹ تک بندس کو کوکنگ گریل پر رکھیں اور اس طوران ہم اس کی فروسٹنگ تیار کر لیں گے ایک بول میں دو کھانے کے چمچ ملٹڈ بٹر 125 گرام کریم چیز اور چار کھانے کے چمچ دودھ کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں تین چوتھائی کب آئسنگ شگر کو تھوڑا تھوڑا کر کے میٹیریل میں ڈالتے جائیں اور بلینڈ کرتے جائیں یہاں تک کہ اس کا ایک سمودھ پیسٹ تیار ہو جائے بندس کے تھنڈا ہونے پر اس پر کریم چیز فروسٹنگ کو برش کی مدد سے پھیلالیں بہت ہی مزیدار اور نہایت خوشبودار سینیون رولز تیار ہیں ان کو اپنی فیملی کے لیے بنائیں اور انجوائی کریں so if you like our recipe give us a thumbs up please like, share and subscribe to our channel hope to see you with another recipe Allah Hafiz